بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا شیف انوار اور آج ہمارے ایک پیور کی فرمایش کے بنائیں گے پشاوری چپلی کباب چپلی کباب بنا لے کے لیے جو ہمیں چیزیں درکار ہیں وہ آپ جلدی سے نوٹ کر لیں آدھا کلو میں نے لیا ہے بیف ایک سو پچاس کرام فیٹ لی ہے چربی یہاں پہ ہمارے پاس میدہ ہے آپ چاہیں تو مکے کارٹا بھی یوز کر سکتے ہیں آدھا کلو ہوئی پیاز دیا ہے اور دو آدھا ٹماٹو ہیں اجوائن ہے ادھرک لہسن پیسٹ ہے کٹی لال مرچ ہے نمک زیرہ اور دھنیا گھوٹا ہوا ہے اور کالی مرچ اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے دھنیا تو سب سے پہلے ہم پیاز اور ہری مرچوں کو چاپ کریں گے ان کو آپ کیمے میں ڈال کے چاپ نہ کریں اگر آپ کیمے میں ڈال کے چاپ کرتے ہیں تو جو ہمارا پیاز ہے وہ زیادہ چاپ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے کیمے میں زیادہ پانی آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو چاپ کریں گے لیکن آپ نے اس کو فائن چاپ کرنا ہے مشین کو آپ پلس میں چلائیں کنٹینیوز نہ چلائیں پلس میں چلائیں گے تو آپ کا جو پیاز ہے وہ اچھے سے چاپ ہوگا اگر آپ کنٹینیوز چلائیں گے اس کو تو آپ کا جو پیاز ہے وہ پانی کی شکل میں آ جائے گا تو ہم نکال لیتے ہیں پیاز کو اور چلتے ہیں کیمے کی طرف یہ جو وائٹ پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کیمے کے اوپر گوٹی کے اوپر یہ آپ نے لازمی نکال لینا ہے یا تو آپ بچر سے کہیں کہ وہ آپ کو اچھے سے ساف کر کے دے اگر وہ کچھ چھوڑ دے تو آپ اس کو لازمی نکال لیں اگر تو آپ کیمہ کروا رہے ہیں بچر سے تو اس کو بولیں کہ کیمہ جو ہے وہ دو سے تین بار جو مشین سے نکال کے دے اور فیٹ بھی ساتھ میں ہی شامل کر لیں آپ اگر آپ بھی گھر پر بنا رہے ہیں کیمہ تو پھر آپ فیٹ جو ہے اس کو سیپرٹ چوپ کریں اور جو آپ کا کیمہ ہے اس کو سیپرٹ کریں تو یہاں پہ ہم نے فیٹ کو چوپ کر لیا ہے تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہم کیمہ تاکہ ہماری جو فیٹ ہے وہ اچھے سے چوپ ہو جائے کیونکہ فیٹ تھوڑی ہے تو وہ چوپر کے اندر سائیڈوں پہ چپک گئی ہے اس وجہ سے ہم نے اس میں تھوڑا سا کیمہ ڈال کے اس کو دوبارہ سے چوپ کر لیا ہے کیمہ ہمارا جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو بھی ہم نکال لیتے ہیں ہم سنے بول میں اور تھوڑے کرتے ہیں مسالے شامل اجوائن ہم نے 2 ٹی سپون شامل کی ہے ادر کلیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپون شامل کیا ہے کھٹی لال میٹس ہم یہاں پہ 2 ٹی سپون شامل کریں گے کھٹا زیرہ اور دھنیا یہاں پہ 2 ٹی سپون شامل کریں گے کالی میٹس پاودر 1 ٹی سپون شامل کی ہے اور اس کے ساتھ شامل کریں گے ہم نمک آدھا کلو کیمے میں میں نے 4 ٹی سپون نمک شامل کیا ہے لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے حضاب سے شامل کریں تھوڑا سا دھنیا اس کو ہم چوب کر لیں گے اچھے سے اس کو بھی کیمے میں شامل کر دیں گے اور ہمارے پاس مجبود ہے دو عدد ٹیماتو ان کو بھی ہم چوب کریں گے اور کیمے میں شامل کریں گے پھر ہم کیمے کو مکس کریں گے ٹیماتو بھی ہمارے چوب ہو چکے ہیں اگر ٹیماتو آپ کا زیادہ واتری ہے تو آپ اس کا پانی پہلے سے ہی تھوڑا نکال دیں تاکہ آپ کا جو کیمہ ہے وہ زیادہ پتلا نہ ہو اب سب کچھ ہم نے شامل کر لیا ہے کیمے میں ایک چیز باقی ہے لیکن پہلے کیمے کو مکس کریں گے اچھے سے تقریباً سات سے آٹھ میٹ اس کو مکس کرنے کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ کے قریب میدہ اگر آپ کے پاس مکی کا آٹا ہو تو وہ زیادہ زیادہ ٹیسٹی ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تقریباً پندرہ منٹ کیمے کو ملا ہے جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا کیمہ ہے وہ سٹیکی اور سوفٹ ہو گیا ہے کباب آپ کو ملتے ہیں دو طرح کے ایک میں ہوتے ہیں انڈے اور ایک ہوتا ہے بغیر انڈے کے تو ہم دونوں طرح کے بنائیں گے آج دو عدد انڈے لیے ہیں میں نے ان کو ہم نے سکرامل ایک بنا لینا ہے زیادہ بریق نہیں کرنا ہے سکرامل ایک کل تھوڑا موٹا موٹا رکھیں گے تاکہ کباب کے اندر یہ نظر آئے پتا چلے کہ آپ نے انڈا ڈالا ہوا ہے انڈا بھی ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو تھنڈا کر کے پھر کمی میں شامل کریں گے انڈے کو ہم نے کر دیا ہے سائیڈ پہ اور آپ کرتے ہیں ہمارے کباب فرائی روٹی کے پیڑے جتنا ہم لیں گے کیمہ اس کو اپنے ہاتھوں پر ایسے لمبا کر کے کباب کی شیپ دیں گے آپ اس کو نہ تو زیادہ موٹا رکھیں اور نہ زیادہ پتلا اگر پتلا رکھیں گے تو کباب جو ہے وہ ڈرائی فیل ہوگا اگر موٹا رکھیں گے تو اندر سے کچھا رہے گا تو آپ نے میڈیم سائز کا کباب بنا لینا ہے اور اندر اس کے کھوٹا سراخ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک کو کباب ہمارا پھولے نہیں اور اندر سے بھی اس کو پھوک ہونے میں مدد ملے تو کباب ہم نے ڈال لیا ہے آئل میں تینوں کباب کو آپ نے زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ فرائی کرنا ہے آنچ جو ہے وہ میڈیم سے ہائی کی طرف رکھنی ہے اگر سلو آنچ پہ پکائیں گے تو آپ کا کباب جو ہے وہ کھول جائے گا تو آپ نے چار سے پانچ منٹ تاک اس کباب کو پکانا ہے اور کباب جو ہے آپ کا اچھے سی اندر تاک پھوک ہو جائے گا کباب کو نکال لیتے ہیں اور چلتے ہیں انڈے والے کباب کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے کباب کے کلر ہیں وہ بہت اچھے سے ڈارک براؤن ہو گئے ہیں جتنا زیادہ آپ کا آئل گرم ہوگا اتنی جلدی ہی آپ کے کباب کا کلر جو ہے وہ ڈارک ہو جائے گا اگر زیادہ گرم ہوگا تو آپ کا کباب اندر سے کتے رہ جائے گا تو انڈا ہمارا ہو چکے ہیں تھنڈا ہم نے تین کباب کے قریب کیمہ لے لیا ہے اور اس میں ہم نے انڈے کو مکس کر لی رہا ہے آپ چاہیں تو آپ انڈے کو بغیر پھینٹے بھی فرائی کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں جو ریسٹورنٹ والے ہوتے ہیں کباب والے ہوتے ہیں وہ انڈے کو پھینٹے نہیں ہیں وہ ایسے ہی اس میں شامل کر لیتے ہیں فرائی کر کے ہاتھوں کو تھوڑا سا لگائیں گے پانی تاکہ ہمارے ہاتھوں کو چپکے نہیں کباب کے جو کنارے ہیں آپ نے ان کو اچھے سے بند کرنا ہے تاکہ جو آپ کے کباب کے کنارے ہیں وہ ڈرائی نہ ہو اگر آپ کے کنارے پروپرلی گول نہیں ہوں گے تو باہر پاہر سے آپ کا کباب جو ہے وہ جال جائے گا اور ڈرائی ہو جائے گا تو انڈے والے کباب بھی ہمارے تقریبا ریڈی ہو چکے ہیں آپ دے سکتے ہیں کہ انڈا بھی اندر پروپرلی نظر آ رہا ہے کباب ہمارے ہو چکے ہیں ریڈی ان کو نکالتے ہیں پلیٹ میں اور کرتے ہیں سرب یہاں پہ میں نے کباب میں انار دانا یوز نہیں کیا ہے آپ چاہیں تو انار دانا یوز کریں انار دانے سے کباب کا ٹیسٹ ہے وہ اور بہتر ہو جاتا ہے میں نے بہت کوشش کی لیکن مجھے یہاں میں مارکٹ میں نہیں ملا تو آپ اس کو لازمی یوز کریں امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئے گی ہمارا اس کباب کا ٹیسٹ پسند آئے گا ملتے ہیں پھر اگلی کسی ریسپی میں آپ بھی بتائیں کہ آپ کو کون سی ریسپی چاہیے جب تک کے لیے اللہ حافظ